بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخرت میں اس کی سزا ہے لیکن دو ایسے برے عامل ہیں دو ایسے گناہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے دوستوں ویسے تو ہمیں سارے گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن خاص طور سے میں جو دو گناہوں کا حدیث کی روشنے میں ذکر کر رہا ہوں اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے حدیث پاک ہے حضرت نفع بن حارس رضی اللہ عنہ صحابہ رسول ہیں ترمزی شریف کے روایت روایت کے نمبر ہے پچیس گیارہ مطلب دو ہزار پانس سو گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کہ کل دنوبین یؤخر اللہ منہ ما شاء الى یوم القیامة اللہ البغیہ وعقوق الوالدین او قطعات الرحیم مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے گناہ ہیں نا ان کی سزا آخرت کے لئے موخر کرتا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے ہم جو گناہ کرتے ہیں نا بیسے تو اللہ بہت سارے معاف کر دیتا ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہیں ہمارے بہت سارے گناہوں کو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ بڑے حلیم ہے ستار ہے اللہ غفار ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ حلیم ہے یہ ساری چیزیں ہیں جب اللہ کی اتنی صفات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان صفات کا ظہور کر کے ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن بہت سے گناہ ہیں جن کے آخرت میں اللہ ہم کو سزا دے گا اگر انصاف کرنے پر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اگر احسان کرے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اگر وہ معاف کرنے پر آئے سارے گناہ معاف کر دے لیکن اگر انصاف کرے عدل کا معاملہ کرے تو آخرت میں ہمارے گناہ ہو کہ ہم کو سزا دے گا لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے گا وہ کیا ہے ایک ظلم دوسرا میں بتا رہا ہوں آگے یہ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی نے صاف فرمایا سوائے ظلم کے ظلم کا مطلب کیا ہے یعنی ظلم کو اللہ کے نبی نے یہاں پر ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کے سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے ظلم مطلب بیوی پر ظلمہ تو نہیں ہو رہا اس سے زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے اس کے بچوں پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے اس کے پڑوسی تو اس کی وجہ سے دکھی نہیں ہے ماں باپ کو تو وہ پریشان نہیں کرتا اپنے بھائیوں کے تو حق کھا کے نہیں بیٹھا ہے اپنی بہنوں کے تو حقوق کھا کے نہیں بیٹھا ہے قل ملا کر یہ کہ اس کے اوپر جس کے جس کے حقوق ہیں اگر ان کو ادا کرنے میں مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے اگر اس نے کوتا ہی کی ہے ظلم کیا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جس کے سزا آخرت میں تو ملے گی ملے گی اللہ تعالیٰ اس کے سزا دنیا میں ہی دیتا ہے بہت سارے لوگ بیویوں پر ظلم کرتے ہیں پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں ماں تحتوں پر ظلم کرتے ہیں ظلمت تو آج ایک فیشن بنے گا اللہ ماں فرمائے دوسری چیز ہے حالانکہ ظلم میں سب آگیا اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر فرمایا وعقوق الوالدین ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز کاموں میں ان کی بات نہیں ماننا ان کو دکھ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لیے ماں باپ کی نافرمانی بلکل ہماری طرف سے نہ ہو ماں باپ کو ہماری طرف سے دکھ نہ پہنچے اور بعض دعائیاتوں میں عقوق الوالدین کی جگہ پر آیا ہے یعنی رشتوں کو توڑنا رشتے توڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ بھائی بھائی سے سال ہو گئے بات بند ہے بھائی بہن سے بات بند ہے باپ بیٹے کی بات بند ہے بھائی بہن کی بات بند ہے یعنی ماں بیٹی کی بات بند ہے تو یہ ساری چیزیں پڑوسیوں سے بات بند ہے تو یہ قطیات الرحم جو ہے رشتوں کو توڑنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے یہاں پر اس حدیث کو جوڑیں اللہ کے نبی کا وہ فرمان ہے مشہور حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور مال میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کریں پتا چلا عمر میں برکت مال میں برکت صلح رحمی سے ہوتی ہے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے سے ہوتی ہے محبتوں کو بنا کر رکھنے سے ہوتی ہے تو ایسے اگر کسی نے قطع رحمی کی اس کا الٹا ہے ماں باپ کو ستایا ہے یا دیگر رشتاروں کو ستایا ان کے مال کھا کے بیٹھیں یا جو بھی کچھ ہے اگر ان کا حق ادانی کر رہے ہیں تو اس کی سزا بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے دونوں چیزیں ہیں اس لئے کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو اور ہم اپنے رشتوں کو بنا کر رکھیں وہ روایت میں پوری کر دوں آگے اللہ تعالی نے ان دو گناہوں کو ذکر کر کی کیا فرمایا یعجل لساش بیہا فی الدنیا قبل الموت یہ اللہ کے نبی کا فرما ہے صاف مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں قبل الموت مرنے سے پہلے اس طرح کی گناہ کرنے والوں کو اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خاص طور سے یہ تین گناہ تین گناہ کون سے ہو گئے ایک تو ظلم ایک ماں باپ کو دکھ دینا اور تیسرا اپنے رشتے داروں سے رشتوں کو توڑنا ان تینوں گناہوں سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ